پڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کا روک کرتے ہیں خبریں یدی شیطر سے سومی میں روسی فوج کیا ساتھ ٹکالوں پر بہت بڑا آٹاک دیکھا گیا ہے جہاں سریڈان، بلوپیلیا، پیریف کا اس مند میں روس کا آٹاک ہوا ہے روس دے نوب، حلوکیف، شیلن پر بھی برسائے ہیں بم سومی میں روسی آٹاک پر یوکرینی فوج کا بیان بھی سامنے آیا پورفی یوکرین کے خارکیف اور سومی کو دہلانے کا فلان پتن نے تین ہفتے پہلے ہی ترائیار کر لیا تھا یہی وجہ تھی کہ یوکرین نے اس کی چیتابنی بہت پہلے سے ہی دے دی تھی پچھلے سال مارچ میں یوکرین کے جن شہروں کو دہلائیا گیا تھا اس میں سومی بھی شامل تھا روس نے ایک بار پھر سے سومی پر کہہر برپایا ہے سومی میں روس نے ساتھ ٹکالوں پر بہت بڑا حملہ کیا پتن کی سینہ نے سومی کے سریڈان، پیلوپیلیا، پیریفکا، اسمن میں تباہی مچائی ہے روس نے نوب اور حلوکیف میں جم کر شلنگ کی ہے سومی میں ہوئے حملے کی پشتی خود یوکرین کی سینہ نے کی ہے اور بتایا کہ ان حملوں سے یوکرین کو بھاری نقصان ہوا ہے کچھ اسی طرح کی حالت یوکرین کے باکمٹ کی ہے جہاں پر پتن ہر حال میں قبضہ چاہتے ہیں لیکن یوکرینی فوج پتن کی رہا مشکل کر رہے ہیں باکمٹ میں یوکرینی سینہ نے روس پر زوردار پلٹ فار کیا یہاں ٹو ایس سیون پیان سیلف پروپیل گن سے روسی ٹھکانے پر گولے برسائے گئے جنگ کا تیسرا مرچہ ڈانسک ہے یہاں پر بھی یوکرین پوری جان لگائے ہوئے ہیں یوکرین نے یہاں پر جرمنی سے ملے ہوویت سر سے روسی ٹھکانوں پر آگ برسائی ہے اور یوکرینی آٹیک پر ڈی پی آر ایڈ نے بڑا دعویٰ کیا ہے یوکرین نے بائیو ویپن سے کیا ہے بڑا حملہ ڈون باز سمیت کئی علاقوں میں یوکرین کا کیمیکل اٹیک جاری ہے تاس نیوز کے حوالے سے یہ بڑی خبر یوکرین کے جنگی میدان سے ایک بار پھر کیمیکل اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے ڈون باز سہیت یوکرین کے کئی علاقوں میں بائیو ویپن کا کھل کر استعمال ہوا ہے ڈی پی آر کے ہیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ یوکرین نے کیا ہے جس کے بعد اس کا اثر بھی دکھنے لگا ہے ڈی پی آر ہیڈ ڈینیس پوشلن کا یوکرین کے بائیو ویپن پر بہت بڑا دعویٰ ڈون باز کے علاوہ کئی علاقوں میں یوکرین نے کیمیکل اٹیک کیا یوکرینی فوج نے کئی علاقوں میں ڈرون سے بائیو ویپن برسائے کیمیکل اٹیک کے بعد لوگوں میں چڑچڑاپن، بیچینی، خاسی کے لکشن ہیں حملے کے بعد کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن لوگ بیمار پڑ رہے ہیں پانچ فروری کو یوکرین نے سولیدر باکھموت میں کیمیکل اٹیک کیا تھا پہلی بار یوکرین کے ماریو پول پر حملے کے دوران روس پر رسائنک ہتیاروں کا استعمال کرنے کا آروپ لگا تھا یہاں پچھلے سال 11 اپریل کو حملے کی بات سامنے آئی تھی یہاں ازوف بٹالین کے سدسیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی ڈرون دھوارا گلائے گئے اپکرن سے نکلنے والے سفید دھوئے سے اس کے کئی لڑا کے بیمار ہو گئے تھے اب یہی آروپ یوکرین پر لگا ہے